بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیب چینل دیکھ رہے ہیں لیبر ڈے کے حوالے سے بات کروں گا اور غریب کی مدد کریں گے جناب غریب کے ہی پیسوں سے پنجاب حکومت نے لگا دیا ہے نعرہ کیا تفصیل ہے آگے چل کے بتاؤں گا ایک اور صحافی ہیں جناب اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور پترین کو کون کون کہتا ہے انہوں نے ایک بات کر دی ہے اور جو ہے وہ بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے اور آپ ان اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہماری جو صحافتی لیول کا میار ہے وہ اب کہاں پہنچ چکا ہے ویڈاک شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواستہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گنڈی کا بٹن لازمی تو بھائیے گا بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب غریب کی مدد کریں گے غریب کے پیسوں سے ہی اب پنجاب حکومت نے جناب دور ٹو دور ایک میڈیکل کا سحصلہ شروع کیا ہے کہ ایکس رے بھی ہوگا دوائی بھی ملے گی اور چیک اپ بھی ہوگا تیب بھی انداز بھی سارا کچھ ملے گا اب آپ یہاں سے اس گورنمنٹ کی سنجیدگی کا آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں پاکستان کے حالات اس وقت بہت زیادہ ٹائٹ ہیں ہمیشہ سے ہی رہے ہیں ویسے تو چھتر سال سے ایک ہی رونا رو رہی ہے یہ پاکستان کی عوام کہ پاکستان کی معیشت آخر کب ٹھیک ہوگی وہ تو اب ٹھیک ہونے والی نہیں ہے جو صورتحال چل رہی ہے یہ پتہ نہیں معیشت کب ٹھیک کرنی ہے اور کس نے ٹھیک کرنی ہے لوگوں کے خود کے احساسیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ شاید اب ان کو خود بھی نہ پتا ہو کہ ہمارے کتنے احساسیں ہیں وہی لوگ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے چلے ہیں ٹھیک کیا کرنا ہے نیچے سے نیچے ہی لے کر چل رہے ہیں ایک نیا منصوبہ ہے جناب ایک کنٹینر لیا ہوا ہے کنٹینر پر بڑی بڑی تصویریں لگا دی ہیں پنجاب حکومت نے اور کہا ہے کہ جی اب غریب کا خیال کریں گے غریب کو دوائی بھی مفت ملے گی چیک اپ بھی ہوگا ایکس ری بھی ہوگا سارا کچھ جو ہوتا ہے اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ کنٹینر رین پر لیے گئے سب سے بڑی بات ہے یعنی وہ بوجھ ڈاکہ غریب آوان کی جیب سے پھر جو اس کا جو ٹرائیور ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی چلائے گا اس کے بعد پھر اس کنٹینر کی جو منٹینس ہے وہ بھی ہوگی پھر اس کے بعد جو فیول ہے جو جگہ جگہ جائے گا اور جگہ جگہ سے واپس آئے گا اس کا فیول یعنی یہ کچھ ملائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کروڑوں روپے کا پروجیکٹ بن جائے گا اور غریب کی مدد ہو رہی ہے ہمارے ہی پیسے جو ہیں وہ ہم پر لٹائے جائیں گے اور گورنمنٹ کہے گی کہ ہم دیکھیں جناب کیا کر رہے ہیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں سواب کا کام کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ تو آپ کو پتا آج کل ہسپیٹل ہمیں بہت جا رہی ہیں اور ایک ان کا وائرل کلپ بھی ہوا ہوئے کہ وہ ایک بچے کو پوچھ رہی ہیں آپ کو کیا ہوا بچہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو کچھ ہوا نہیں ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں اب یہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہوا ہے اب بہرحال یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ایک ڈسپوزیبل کلینک بنایا جاتا کسی ایسی جگہ پہ بنا دیا جاتا آپ گورنمنٹ کے رکھوالے ہیں جناب آپ کہیں بھی ڈسپوزیبل کلینک بنا دیتے ہیں نہ تو کسی ایڈلیئے نے آنا تھا اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہونا تھا ایک گھنٹے کے اندر اندر وہاں بجلی بھی آ جانی تھی پانی بھی آ جانا تھا سب کچھ آ جانا تھا کیونکہ گورنمنٹ کا منصوبہ ہے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جو بھی لوگ کا کام کرتے وہ وہاں پہ جاتے اور کام کر کے وہاں سے اپنے گھر واپس چلے جاتے اب یہ کنٹینر کا کیا مقصد ہے یہ سمجھ سے باہر ہے پھر جو اتنے خرچے ہوں گے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ آخر پنجاب حکومت کو کب اکل آئے گی وہ کب ہوش کے ناخون لیں گے وہ کب کوئی ایسا پروجیکٹ بنائیں گے جس سے مدد زیادہ سے زیادہ ہو سکے غریب عوام کی اور پیسہ کم سے کم لگے یہ جو بھی منصوبہ لانچ کرتے ہیں اس میں اتنا پیسہ لگتا ہے اتنا پیسہ لگتا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ان کو پتہ نہیں کون مچ دینے والا ہے اور ان کو کون سمجھاتا ہے کہ ایسے کرو لیکن بارال یہ چیز اچھی ہے لیکن میں اس چیز کے اس لیے مخالف ہوں کہ اگر سو روپے کی دوائی دینی ہے تو روز کا ہزار روپے ہے تو ان کا ویسے ہی خرچہ ہوگا پیٹال کی مدد میں اور باقی سٹاف کی مدد میں ڈائیور کی مدد میں منٹینس کی مدد میں اور جو کنٹینر کے رینٹ جائیں گے وہ الیدہ ہے اب یہ کنٹینر کے جو رینٹ ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہوں گے کہ جناب یہ کس کے ہیں اور کس کمپنی سے لیے ہیں اور کس رینٹ پہ اٹھائے گئے ہیں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے تھوڑے دن تک اس کی ساری تفصیل بھی آ جائے گی لیبر ڈے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پاکستان میں چھتر سال سے ایک عجیب عجوبہ ہے وہ یہ کہ ہمیشہ لیبر ڈے کی چھٹی ہوتی ہے اور جس لیبر کے نام پر چھٹی دی گئی ہے وہی لیبر مزدور ہے وہ آج بھی انٹے اٹھا رہا ہے آج اب باہر نکلیں مین روڈ پہ چلے جائیں وہ سفیدیاں کرنے والے وہ مزدور لوگ وہ ریڈی والے اور وہ جتنا بھی ٹوٹل لیبر طبقہ ہے کسی فیکٹری کے باہر چلے جائیں وہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بھی لیبر میں آتا ہے اور اسی فیکٹری کے جو لوگ ملازمین کام کر رہے ہیں چھوٹے لیول پہ وہ بھی لیبر میں شمار ہوتا ہے وہ تمام لوگ بردستور کام کر رہے ہیں پاکستان میں اور چھوٹی کس کو ہے افسران کو یہ افسران نے ہی جناب ایک ڈھوچ بنایا تھا کہ فرس مئی لیبر دے ہے اور ہم لیبر کے لیے بہت کام کریں گے ہم بہت کام کر رہے ہیں چھتر سال سے یہ لالی پپ دیا جا رہا اور یہی رونا روتے جا رہے ہیں سارے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ لیبر کو نہ تو یہاں پہ تعلیم مل رہی ہے ان کے بچوں کو نہ ان کو علاج مل رہا ہے نہ ان کو کوئی سہولی آتا ہے بل اتنے زیادہ ہیں تھوڑے سے پیسے ہیں اور اتنا زیادہ خرچہ ہے اب ان کے لیے کوئی بندہ کچھ نہیں کرتا ماں سوائے ایک دن جو ہے لیبر ڈے کے حوالے سے ہوتا ہے اور سارے افسران گھر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ ایسی میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں ایسی والی کاروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو آئسکریم میں کھرانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں پکنک کے لیے لے جاتے ہیں یہ وہی افسران ہے اور جن کے نام پر چھوٹی ہے وہ آج بھی دھوپ میں زلیل ہو رہا ہے گڑی دھوپ میں آج بھی وہ سارا سال کی طرح آج بھی اسی طرح ہی اپنے آپ کو رگڑوا رہا ہے جس طرح سارا سال رگڑواتا ہے اب یہ جو ہے پوری دنیا میں لیبر کے حوالے سے ایک بہت زیادہ کام کیا گیا اور ان کو جو ہے ایک فلٹر کر کے ایک بہترین کام کیا گیا ان لوگوں کے لیے لیکن پاکستان سے پاکستان میں بتر سے بترین حالات ہوتے جا رہے ہیں لیبر کے حوالے سے ویسے تو پورے پاکستان کے لیے ہے جو بچارہ اپنی محنت کرتا ہے اور اپنی روٹی کھاتا ہے جس کو حرام نہیں لگا ہوا جو سرکاری ملازم نہیں ہے کیونکہ تمام کے تمام لوگ حرام کر رہے ہیں اور تمام کے تمام لوگ حرام کھا رہے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر حرام نہ کھیں تو گزارا ان کا بھی نہ ہو لیکن مزدور کو آج بھی حرام کھانے کا ان کے پاس سوڑ سی کوئنین کا حرام کا وہ بچارے محنت کرتے ہیں اور محنت سے کھاتے ہیں چلتے چلتے آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا جاتا ہوں ایک صافی ہے حسن عیوب صاحب ان کا ایک کلیپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہوگا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب سرویلینز کے لیے اگر بیڈرونز پر کیمرے لگاتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک لگاتے ہیں اور ان کی یہ بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اب وائرل ہوئی ہوئی ہے ویسے تو وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کون کون صحافی کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک وہ صحافی تو ہے نہیں ایک بیانیاں لے کے آتے ہیں ایک پروگرام میں اور اسی کو پیش کر کے چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے بھائی کو بھی ٹکٹ دی گئی اسی پارٹی کی جن کا وہ بیانیاں بولتے ہیں اور اب ایسے صحافی جو ہیں وہ صحافت کے نام پہ کلنک ہے میرے حساب سے لیکن جو انہوں نے یہ بات کیا ہے وہ نامناسب بات تھی ان کو ایسے صحافی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ سیکیورٹی پرپس کے لیے کیمرے تو لگانا ضروری ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں لگتے ہیں میرا نہیں کیال پڑتا کہ کسی کے بیڈ روم میں کسی کے پرسنل روم میں اس طرح ویڈیو کیمرے اور آرڈیو سسٹم جو لگتا ہے کہ لگا ہوگا اب کیا کیا جا سکتا ہے یہ پاکستان ہے یہاں پہ ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا پاکستان کا یہی وعدہ ہے یہاں پر امید ہے ناظرین میرا آپ کو یہ ویل ہوگا اچھا لگ ہوگا اچھا لگ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ